موسیقی 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 اور بہت سکھا رہے ہیں اور بہت سکھا رہے ہیں ہم بھی سکھا رہے ہیں آپ کو ہم سے بھی سیکھ سکھتے ہیں بہت کچھ ہمارے ویپ پیج پہ جا کے ہمارے چینل پہ جا کے بلکل اور ڈکٹر فران آز افیشل پہ جائیں اور کہتے ہیں ہماری انجیو کی جوائنٹ سگیٹری بھی ہے اس پہ بھی جائیں گا ہمیں شاہین فانڈیشن کے پیجے ہمیں شاہین جی بلکل زیادہ زیادہ کہ ہم جو ہے وہ جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرسکے ہیں اور مدد کرنے کے لیے ضبور نہیں کہ آپ انجیو کے پاس یہاں خود بھی کرسکتے ہیں مگر جو لوگ وائٹ کولر ہیں سفید پوش کبھی آپ کو فون کر کے یا کبھی آپ سے نہیں مانگے گا یہ میرا اور آپ کا کام ہے ان کو دھونکے نکالنا اور ان کے گھر تک پچانا ان کی امداد کرنا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں تک وہ اور کچھ نہیں تو کم اور ان کا پیت بڑھنے کا اللہ تعالی کی طرف سے ہم ایک زریعہ بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہی سب کو دیتے ہیں لیکن زریعہ اس نے دنیا میں رکھا ہے تو آپ بھی بنیے اور آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک انسان سے ملوانے والے ہیں جو کہ سماجی اور سیاسی رہنما ہے بلکل بلکل سماجی بھی ہیں اور سیاسی رہنما بھی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم چانڈیو صاحب سلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ہم نے آپ کو اٹھا دیا ساری کر کے سوئے ہوں گے آپ نہیں کوئی بات نہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور خوشی ہو ہی آپ کے باس آکھیں تینکیو سومل سر سماجی اور سیاسی باتیں تو ہم کرتے ہی رہیں گے لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے گھر سے ہم کیا شروعات کرتے ہیں کس طرح شروعات ہونی چاہیے ایک نورمل سے ہم بات کرتے ہیں بلکل جو بھی ہے نیکی کا جیسے آج کل رمضان کا مہینہ چلتا ہے تو نیکی کا جو سواب ہوتا ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے بلکل ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں بلکہ ہمیں پورا سال ہی کھنا چاہیے لیکن مطلب اس مہینے میں نیکی کا کیونکہ زیادہ سواب ہوتا ہے تو اس مہینے میں زیادہ زیادہ نیکی کرنے چاہیے وہ ایسے بھی انسانوں کے بے غرص خدمت کرنا انسانیت کی مہراج ہوتی ہے بلکہ آپ یہ اماد بھائی خود بھی اس کام میں بڑھ چر کر حصہ لے رہے ہیں ہمیں شاہین فاؤنیشن اور دیگر ان کی سماجی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں اور فیس بک کے بھی اور دوسرے سوشل میڈیا پہ تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کا بھی ساتھ دیں اپنے طور پر بھی جو ہو سکتا ہے وہ کریں بہت اچھا بات آپ کر رہے ہیں گھر میں اگر ہم اگر گھر کا ہمارا بڑا کوئی فرد یعنی ماں باپ دادی دادا چاچا جو ہمارے گھر میں ہمارے کیا کہنا چاہیے ہیرو ہوتے ہیں آپ کو پتا کہ بچے ان کو دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں اگر وہ اس طرح کے کام شروع کریں گے کہ خدمت خلق جس کو ہم کہتے ہیں اس کے وہ اگر شروع کر دے تو بچوں کے اندر بھی وہ پائی جاتے ہیں تو آپ کے بچوں میں بھی یہ چیز ہے بلکہ یہ بچے کو دیکھیں بھی کام کریں گے جو بچے کو دیکھیں جو بچوں کو دیکھیں آئ atmے کے بچے کام کریں گے یہ چیزوں کے جو بچوں کو ساتھ اکنے چاہیے میں بھی میری بھی بیٹی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے ساتھ رکھوں ان کو بتاؤں کہ کس طرح ہوتا ہے باہر بھی نکلتے ہیں تو جو بھی کہتے ہیں کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ سے دلواتا ہوں کہ ان کو یہ عادت ابھی سے پڑے کہ ہاں ہم نے اپنے ہر چیز میں شیئر کرنا ہے لوگوں کو دینا ہے اور ایسے لوگوں کو دینا ہے جو بچارے مستحق لوگوں ہوتے ہیں کہ ہم کھانا باٹتے ہیں یا دیتے ہیں یا اپنے ملک کو ہم کیوں فقیر بنا رہے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ میں ایک جگہ جا رہی تھی گاڑی مطلب میں ڈرائیف خود کر رہی تھی اور وہ بہت زیادہ رشت تھا وہاں پہ تو میری سوچ کو چینج ہوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ صحیح سوچتے ہیں ہماری سوچ کہیں غلط بھی ہوتی ہے تو میری وہاں جا کے سوچ چینج ہوئی تو میں نے سوچا کہ نہیں یہ چیز بہت ضروری ہے ایک بچہ تھا چوٹا سا وہ زیادہ سے زیادہ سات آٹھ سال کا ہوگا اور وہ اتنا زیادہ کمزور سا بچہ تھا اور مین روڈ کے بیچ میں کھڑا آکے اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ لیٹرلی وہ رو رہا تھا کہ مجھے کھانا دے دو اور اتنا رشت تھا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ گاڑی روکے اور اس کو کچھ دے ایون کہ میں روکنا چاہی تھی نہیں روک پائی میری آگے پیچھے گاڑیاں ہورن اتنا تھا میں نے کوشش کی کہ میں آگے سے پلٹ کیا ہوں لیکن وہ روڈ ایسا کہ بہت دور جا کے آپ کو وہ سگنل ملتا ہے تو یہ بات حقیقت ہے میں ان لوگوں کو بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں میرے بات بھی میسیجز آتے ہیں کہ آپ لوگوں کھانا کھلا کے بکاری بنا رہے ہیں اور بڑا غلط کر رہے ہیں لوگ باہر سے کراچی میں آ رہے ہیں اور ان کو آپ فری کھانا دے رہے ہیں اور فری یہ کر رہے ہیں کہ کھانا کھلانے کی جو نا حیثیت ہماری نہیں یہ تو اللہ پاک جو ہے وہ وسیلہ بناتا ہے ہمیں ہماری کیا جرت کے ہم کس کو اس دن میں نے سوچ بدلی اور میں نے کہ نہیں یہ ضروری ہے ضروری نہیں کہ ہر انسان کو آپ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ کسی کو روزگار دے سکیں تو پہلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے لیکن اگر کھانے کا دسترخوان آپ لگا رہے ہیں اور وہاں سے بہت سے لوگ آ کے کھا رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں اب میں اس کے لئے بڑی لورت آئے گی تو اس کو تو میں کسی انڈسٹری میں نوگری تو نہیں دلوا سکتا ہے یا کہیں کسی کمپنی میں اس کو کھانا ہی چاہیے نا اس کو کھانا دیں گے ایک چھوٹا بچہ جائے گا اس کو نوگری پر نہیں لگا سکتے یا ان کو کپڑے دے سکتے ہیں یا اگر سردیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اوڑنے کو چادرے تک نہیں ہوتی تو سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں بلکل مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یاری مطلب اس طرح نہیں کرنا چاہیے مطلب لوگوں کو بیکاری نہیں بنا جائے لیکن جیسے مادمہ نے کہا کہ مطلب ایک ساٹھ سالی اور پجاس سال کی خاتون ہے تو ظاہر ہے اس کو کچھ نوگری تو نہیں دے سکتے اس کی مدد ہم کرنا چاہیے ہمیں اس طرح کہ مطلب اس کی جس ساتھ تک ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں اس کی کرنی چاہیے اس میں یہ نہیں کہ کسی کو بیکاری بنا رہے ہیں یا کوئی ایسا ہے بلکل ایسا نہیں ہمیں جس ساتھ مادت کرنی چاہیے بلکل ساتھ ساتھ اور چیزوں کو بھی ہم اگر فوکس کیا جائے پاکستان کے حالات جو بھی چل رہے ہیں ہمیشہ ہم ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی محشد کے بارے میں پاکستان کی حالات کے بارے میں مہنگائی کے بارے میں لیکن اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بہترین زندگی گزار رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ مہنگائی کیا چیز ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہے ان کے گھر میں ان کے جو کتے پل رہے ہیں وہ بھی غریبوں سے زی ان کے اوپر خرچہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں ان کو بھی صاحب حیثیت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا ہے اور وہ بھی اپنے طریقے سے کہیں نہ کہیں مدد کرتے ہوں گے لیکن اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ دب رہا ہے تو وہ لور میڈل کلاس اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں بولنے کی ضرورت ہے آنے والا وقت ایسا لگتا ہے کہ میڈل کلاس ختم وہ لور میڈل میں ہی تبدیل ہو جائے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر آپ کو بھی شامل کروں گے کہ مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ عوام نکل آئے گی روڈو پر کہے گی ہمیں کوئی حکمانات چاہیے ہی نہیں ہم خود مول کو چلا لیں بلکل جس طرح کے حالات جا رہے ہیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آئندہ اسی طرح کا ہوگا کیونکہ جو میڈل کلاس طرح کا ہے جیسے کہ عماد بے نے کہا کہ وہ نا بیچارہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے کسی گیا آگے نا سروایف کر سکتا ہے تو بڑا مطلب پریشانی میں ہے تو وہ یہ کہ لوگ دار پر بیٹھ جائیں گے بلکل ہمیں کسی کو مطلب نہ ووڈ جائیں گے نا کوئی سے بلکل ایک مطلب سیبل لوگ نا فرمانی کے ساتھ ہوگا سر آپ بھی تو ساماجی اور سیاسی رہنما ہیں آپ بھی لوگوں کے خدمت کرتے ہیں لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں تو کس طریقے سے آپ لوگوں کو کی خدمت کرتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں نہیں اس میں آپ جیسے مطلب ہم کرتے ہیں اپنے طور پر خاموشی کے ساتھ مطلب جس میں اپنی کوئی پبلسٹی ہے اس طرح ہم خاموشی کے ساتھ اپنے طور پر کرتے ہیں باقی مختلف انجیوز وغیرہ ہیں جس کا میں ممبر بھی ہوں مختلف عوضے ہیں میرے پاس تو ان کے لئے الگ کرتا ہوں لیکن میں اپنے طور پر جو کرتا ہوں وہ الگ ہے یعنی لوگ خود آتے ہیں آپ کو مسائل بتاتے ہیں مطلب ہمارے مقصوص ہیں بتانا مناسب نہیں ہیں تو باقی مختلف انجیوز وغیرہ ہیں جس کا میں مختلف عوضوں پر میں تکام کرتا ہوں اس کا جو حصہ وہ الگ ہے بلکہ ہم نے شاہین فاؤنڈیشن کا بھی اگزیکٹیو کمیٹی کا ممبر ہوں تو اس طرح کے باقی سندھ کلچر سے اگزیو اورمائزیشن بھی ہماری اس میں ہم سندھی سکافت کے حوالے سے مختلف ایکٹوٹیس کرتے رہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے جیسے ہم نے آپ سے بتایا کہ ہم ہے شاہین فاؤنڈیشن جو ہے اس کے چیرمین ایمان صاحب ہے اور ہم اس کو بھی چلاتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے ہمیشہ بہت سارے مہمانوں سے ہم آپ کو ملواتے ہیں لیکن آج ہم نے سر کو اس لئے بلایا ہے کہ وہ ہم ہے شاہین میں وہ ایک عودے پہ کام کرتے ہیں اور وہ بھی کس طرح ہاں چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہم ہے شاہین کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں آپ مجھے بتائیے کہ سر کیا کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ ہم ہے شاہین کے پلیٹ فارم سے ابھی پچھلے دنوں میں میں نے دیکھا تھا غریبوں میں جب سردیاں شروع ہوئیں تو کمبل پانٹے گئے اس کے علاوہ دستخان ہمارے چل رہے ہیں ابھی جو ہے ریسنڈلی یہ تو آپ کو پتا ہے یہ ایک کلینک انشاءاللہ ہمارا ریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے کام شروع ہو گیا ہے وہ بھی پورا اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کا جاتا ہے انہوں نے پیچھے لگ لگ کے اور اس چیز کو کروایا ہے اور وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے ہمارے لئے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں بن پائے گا مگر پھر بھی انہوں نے مجھے اتنا پوچھ کیا اور میرے پیچھے لگی رہی اور میرے مورال کو بہت ہائی کیا اور انشاءاللہ اس رمضان میں وہ ریڈی ہو گا تو رمضان کے بعد ایک آپ لوگ کو ایک اچھا کلینک ہم ہیں شاہن کے پلیٹ فارم سے ایک اچھا کلینک آپ لوگوں کے لئے بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ مریضوں کا علاج مفت ہوگا ان کو دوائیاں مفت ملیں گے میں بھی وہاں پہ آپ لوگوں کو ملوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے علاج ہم لوگ وہاں پہ آپ لوگوں کے لئے ایسے ڈاکٹروں کو لے کر آئیں گے جو آپ لوگوں کا فری میں علاج کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ میڈیسن اگر دھوڑی بہت اگر آپ کو پرچیس کرنی ہوگے تو کرنی ہوگی وہ بھی ہماری طرف سے فری ہوگی تو پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ہیں شاہن کی طرف سے آپ کو پروپر ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ آپ کو کھانا بھی ملے جہاں پہ آپ کو صحت بھی ملے اور انشاءاللہ آگے جا کے ہم لوگ سکول کی طرف بھی آنے والے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں ملکل مطلب سارے تعریف تو باقی میں آپ کے ساتھ ہوں جہاں جہاں میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی ایک چیز اور بتاہیے سلی آپ کا سن کلچر سے بھی بڑا تعلق سن کلچر کو اس کے اندر آپ اس میں آپ نے اس کے انجو بھی بنائی ہوئی تھی تو پاکستام نے پہلے کلچر کے حوالے سے اتنا نہیں تھا مگر ابھی دو چار پانچ سال سے نظر آ رہا ہے کہ سنڈی ٹوپی اجرک کلچر بھی ہو رہا ہے بلوج کلچر بھی منایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں پنجاب کلچر بھی منایا جا رہا ہے اس دفعہ تو کہتے ہیں اردو کلچر ڈے بھی منایا جا رہا ہے یہ جو کلچر ڈے من رہا ہے آگے آنے والے وقت کے لئے ہمارے لئے اچھا ہے یہ ہمیں غلص سم پر لگے ہمیں بانٹ رہا ہے بانٹ رہا ہے جب کلچر کا نام آتا تو پہلے ہم نے سنڈی کلچر کے حوالے سے یہ شروع ہوا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ نہیں ہے یہ کوئی مطلب کوئی تاسود کی چیز ہے یا کوئی ایسا مطلب لسانیت ہے یا مطلب قوم پرست اس طرح کچھ نہیں ہے سنڈی کلچر ڈے پہ مطلب ایک مخصوص اپنے کلچر کو یاگر کرتے ہیں اسی طرح سنڈ کلچر کے بعد پہ آہستہ بلوچ کلچر آیا پہ پنجابی جیسا کہ آپ نے کہا محاجر کلچر بھی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں بری بات نہیں تو منانا چاہیے اس میں کہا ہے اور سنڈی کلچر ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی قومیت کو یا آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ بس ہمارے کیونکہ کیا کہتے ہیں پانجاب ہاں پنجاب کیا جاتا ہے کہ پانچ دریوں سے بنا ہے پانجاب ہر دریہ کے حوالے سے بھی ہے کہ کس کا پانی میٹھا ہے تو اس کا سلسل ہے مگر کہتے ہیں ہمارے ملک میں چار سوبے ہیں اور چار سوبوں کی جو ہماری ثقافت ہے وہ بہت اچھی ہے ہمارے ہر سوبے کے کھانے وہاں کا رہن سہن وہاں کا اڑھنا بچھونا اور وہاں کے لوگوں کے اخلاق پنجاب میں تو آپ چلے جائیں تو وہاں سر آپ سندھی ہیں سندھ میں مجھے بتائیں کہ سندھ میں اچھی دیش سندھ میں کونس دیش ہمارے لئے اتنی مچھلی بنا کر لائے کھانا بنایا اتنی گھرمی تھی لیکن ہم نے کہا کہ نہیں تنی محببت ہی ہے تو پلاو ہوتا ہے مختلف پر ساکھتا ہے سندھی بریانی بریانی مشہور ہے بلکل آسر آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ تھوڑا بہت تو جہاں تک آپ نے محببتوں کی بات کی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جب سندھ کی ثقافت ملک پانچ ساتھ ہال سال ہزار سال پرانی ہے تو جب محنجدارو وقعارہ کی جو کھدائی بغیرہ ہی تھی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پر سیاں برامر دیں لیکن آج تک اس میں سے ایک جو کہتے ہیں کہ چھوڑی ہے اس طرح کی کوئی جسے تشدد کی محببت محنجدارو کی سندھ میں سر اس کے اوپر میں باق کروں گی آپ سے چھوڑا سا ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے جی جاتے ہیں جلدی سے واپس آتے ہیں چی جناب واپس آ چکے ہیں اور جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ سندھ کی ثقافت کے بارے میں اور سندھی لوگوں کے بارے میں اور جانے سے پہنے لیے تو پہنے پینے کے بارے میں وہیں ڈوق Australian اس کی شائentes اور کان نہ پہنے کی ٹھوڈ کھانے کی جن کے دیچی步 پانی بھی سے پانی بہتر کھان۔ یہ بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ براہے گے رہے ہیں جی طرحfähی رہی تيری جışی Sega جی صبح بہتر، کی طریق ہے مائدہ اچھا ہوگا اتنی بیماریوں سے آپ بچیں گے آپ اگر مٹکے میں یعنی مٹی کے مٹکے میں پانی بھر کے رکھیں مٹی کے پیالے میں پیئیں آپ کے سہت جو ہے وہ بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی کھانا جلدی حضم ہونا شروع ہو جائے گا کھانا مٹی کے برتنوں میں بنایا یعنی مٹی کے ہانڈیوں میں بنایا تو آپ دیکھیں کہ وہ کھانا پروپر آپ کو ایک اچھا پکے آپ کو ملے گا جو ہم نون اسٹیک اور ان چیزوں میں کھانے بناتے ہیں یہ ہمیں افادیت نہیں دیتے ہیں ہمیں بیمار کر رہے ہیں اسے بھی ہم انشاءاللہ ایک پرگیم ضرور کریں گے سلام مجھے کچھ مونجو دارو کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس میں کچھ چھوڑیاں کانٹے ایسا کچھ نہیں ملا نہیں مطلب میں وہی بتا رہے تھے اپنے کار کے سن کی سردامین جو ہے محبتوں کی سردامین ہے ایک 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 اور چیز میں آپ سے ضرور یہ بھی ساسات پوچھنا بھی چاہوں گی کیونک اب آپ ساماجی کام بھی کرتے ہیں سندھ میں اب تک سندھیوں کو وہ جگہ نہیں مل سکی یعنی ان کو تعلیم سے بہت دور رکھ گیا بالکل ایسا ہی ہے تو یہ ہے وہ عالمیہ ہے اس کو عقیق کر سکتا ہے آنچ کے اب سر ارمیہ نہیں ہے کیونکہ آنے والا جو وقت ہے آپ کے جو سندھی یوتھ ہیں جو وہ نوجوان نسل ہیں جب ان کے اندر ایک ایک کیا کہنا چاہئے تعلیم حاصل کرنے کی جنگ جاگ گئی تو پھر ان کو شاید کوئی روک نہیں پائے گا تو اس سے پہلے میرے خیال میں وہاں پہ اچھے سکول ہونا چاہئے یہاں تک کہ وہاں پہ اچھے ہسپیٹلز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ موت کے اکھار اتر جاتے ہیں ممواد ہوتی ہیں جو خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ وقت پہ ان کو ہسپیٹل نہیں پہنچا جاتا پیدا ہونے والے بچے مر جاتے ہیں اور ایسے بچے جن کو انکو بیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پہنچانے تک جو ٹائم ہے وہ بہت لگ جاتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بہت کیسے سوئے ہیں سندھ میں ابھی رسیم بھی آج بھی ہو رہے ہیں اس دور میں بھی دور میں بھی ہو رہے ہیں جبکہ پیپس پارڈی کی حکومت پچھلے پندرہ سال سے پیپس پارڈی کی حکومت میں ہیں وہاں پہ جو رہنے والے جو وڈیرے ہیں جو اپنے گاؤں کی سردار ہیں ماشاءاللہ ان کے بچے تو اکسفورٹ سے پڑھ کر آ رہے ہیں یورپ امریکس پڑھ کر آ رہے ہیں تو اپنی گاؤں کو کیوں نہیں ڈیویٹ کیا کیونکہ وہ وہاں پہ چاہتے ہی نہیں ہوں گے کہ ہمارے آگے بولے یہ جو ہم فلم اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں جو دکھا جاتا ہے وہ بلکل صحیح ہے نہیں اب آہستہ آہستہ مطلب جو نوجوان نسل ہے اس میں کافی شہور آتا جا رہا ہے اور اب سے یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہی ہے اور کافی ڈیویلپمنٹ بھی آہستہ آہستہ جو ہے سندھ کے اندر آ رہی ہے انشاءاللہ اندہ آنے والا وقت ہمارے لئے اتصا ہوگا انشاءاللہ صرف بات کرنے سے تو وقت کبھی بھی اچھا نہیں آتا ہوں خواب دیکھتے ہیں لیکن ان کی تابیر تب ہوتی ہے جب ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں سندھ کے لوگوں کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے اپنے لئے خود کھڑے ہوں اپنے لئے خود دیکھیں صرف ثقافتیں اور یہ ڈے منانے سے آپ سندھی کلچر کو صرف منانے سے سندھی پہ ناشتکانہ کرنے سے روڈوں پہ موٹر سائکل نکلنے سے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے آپ کے حالات بدلیں گے آپ جب تک خود نہیں چاہتے خود نہیں نکلیں گے خود باہر نہیں آئیں گے وہاں پہ سندھ پہ میں بہت سارے سے کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے نوجوان جو یہاں ان کے ساتھ انفلینس ہوتا رہتا ہے ملقات ہوتی رہتی بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنے گاؤں کے لئے بھی یہاں سے لوگوں کو انجیوز کو لے کی بھی جا رہے ہیں مگر ایک جسے جو کہتے ہیں جیسا ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس کی وجوہات صرف یہی ہیں کہ وہی پولیٹیشن نہیں چاہتے کہ عوام پڑی لکھی نکلے پڑ جائے اور ترقی کر جائے اور پھر ان کی اجاداری ہے جو رول کر رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہو جائے تو سندھ کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کلچر ڈیس ہے کلچر ڈیس منائیں کیونکہ کلچر ہے ہمارا اور ہمیں منانا ہے ہم ضرور منائیں مگر اپنے گاہوں اپنے شہر کے لئے بھی کچھ کریں اور اس کی دیولپمنٹ کے لئے بھی کچھ کریں جب تک وہ خود کچھ نہیں ستاپ لیں گے اس وقت تک گاہوں آپ کے بچے جو ہیں وہ بڑھے ہیں آپ کے بات کلچر کے لئے بات کر رہے ہیں تو دوسرا علمی ہمارا ہے جو کلچر جو مطلب جیسے جو کاری کرتے ہیں جو اجرک ہے اس طرح کاری کرتے ہیں تو اب وہ جو ان کے مطلب نسل دستر انہوں نے یہی کام کر جائے لیکن اس وقت وہ اتنی بوری حالت میں کہ اب یہ سارا جو سسٹم ہے اب ایک طور ان کی اپنی اصل جو کلرز ہیں یا اپنی افادیتیں وہ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ سارا کام مشینوں پر منتقل ہو جا رہا ہے جو بیچارے جو اصلی جو کلچر جو کام کرنے والے ہاتھ کا کام کرنے والے یہ سارے چیزیں کلچر پر اور یہ بلکل مطلب جیسے دیفرینڈ ہو گیا ان کے کلر جو اجرک ہے اس کا آپ دیکھیں گے پتہ نہیں کتنے کلرز میں آگئی جو ریل کالر ہے وہ ختم ہو گیا جو ریل کاری کر رہے ہیں وہ بیچارے بھوپ مر رہے ہیں تو وہ ان کے لئے بھی کچھ سوچنا جائے ان کے سارے جندے کے لئے کلچر کے لئے ہم ان کے کام کیا لیکن اب یہ بیچارے بہت بری حالات ہیں یعنی کہ یہ جو کاؤپیا ہو رہی ہیں ماشینوں کے اوپر چلے گئے ہیں اصل جو چیز ہے اپنی ایک کارگردگی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے جو کہ واقعی ٹھیک نہیں ہے ایک کارگردگی ہے آپ نے کہتے ہیں اپنی ایڈکیشن حاصل کی وہ اپنے گاؤں سے حاصل کیا نہیں میں نے کارانچی سے کھتی اس کے بعد کارانچی نورسٹی تو آپ کا جانا ہوتا ہے اپنے گاؤں پر جاتے ہیں اپنے گاؤں کتنا زیادہ دور نہیں ہیں کورٹری میں ہے ایک در گھنٹے میں چلے جاتے ہیں ایک ہدای جاتے ہیں اسلامیہ کولیج سے آپ نے اسکولنگ کہا سے کیا اسکولنگ میں نے ہیدر آباد سے ہیدر آباد سے تو اس کے بعد پر آپ کالج کے بعد آپ کالج کے بعد شوشل اکٹیوٹی ہوئے ہیں کیسے آئے ہیں کوئی ایسا ہاتھا ہوا لڑکوں نے مل کے خوب کوٹا جس طرح نہیں نہیں جاہر ہے مجھے پیبلز پارڈی سے میں نے اس وقت پیشاہ 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 یہ آپuntele xo پھیشاہ پیشاہ 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 میں پیشاہ پیشان ٹھام پھر اکٹیوٹی helping تو جو پپلز پاڈی میں آپ شاہے میں اے کاری Radiator پی دوسرین پارٹی میں تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ چیز ختم تو نہیں ہوتے انسان میں تو پھر 10 15 20 سال کے بعد پھر دوبارہ میں سیاست میں آیا اور میں نے پاک سر زمین پارٹی کو جوائن کیا پاک سر زمین پارٹی ہاں نے پاک سر زمین پارٹی جوائن کی اور اس کے کچھ سال ڈیر سال کے بعد آپ نے چھوڑ دیا کیا وجوات تھی چھوڑنے کی کیا وجوات تھی ان کی پالیسی سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی نہیں ایسی کوئی خاص وجوات تو نہیں تھی مطلب وہی پر رکھا کہ مطلب میں دوبارہ اپنی سوشل ایکٹیوٹس کی طرف آ گیا ہاں لیکن مجھے اچھا مطلب وہاں پہ میں پورا ان کا جو سپورٹس میں مرکزی شعبہ تھا اس کا میں پریزنٹ تھا اس کے بعد میں سندھ کا وائس پریزنٹ تھا تو پھر دوبارہ میں اپنی سوشل لائف کی طرف آ گیا مطلب سیاست ختم کر گیا آپ سوشل لائف کو زہادہ پولیڈکس اٹھ کے آپ شوشل لائف کی طرف ایسی بھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پاک سرزمین ہے مصطفہ کامال کی جو پارٹی ہے وہ بھی کیا ایسے کام کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کے کارنامے انجام دے سکتی ہے یا دے گی جو کہ عوام کے لئے فائدہ من ثابت ہو نہیں اب دیکھنے زائرے میں چھوٹ کے گاؤں لیکن مدد زائرے وہ ایک ایک اچھی ایک نورملی آپ کا اپنی رائے ایک 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 عام آدمی کے رائے تو ایک عائل آم کام کرے عوام کے لئے ڈیلیور کرے تو پاک سرزمین پارٹی کے بھی کوشش ہے کہ وہ عوام کے لئے اچھا کام کر سکے اور مصطفہ بھی تو پہلے بھی ماضی میں بھی بہت اچھا کام کر چکے ہیں تو میں امید ہے کہ انشاءاللہ انتا بھی اچھا کام کریں گے یہ بھی اینے 249 پہ جو بائی ایلیکشن ہو رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں مصطفہ کامال وہاں سے ایلیکشن لڑ لائیں اور اب پورے پارٹی سٹیک لگا دیا اور انہیں چیئرمن خود ایلیکشن لڑ لائے تو آپ کو لگتا ہے کہ جیت جائیں گے آپ کے اپنے اپنا تذیہ کیا کہتا ہے آپ کے اپنی رائے کیا ہے نہیں اب اس میں میں کہہ سکتا ہوں ایک سوچے کلداتا تو کر سکتے ہیں آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں مکلے تو آپ کے اپنی رائے کیا کہ جو سکتے ہیں اجید خوش تو پوری ہوتی ہے کہ صحیح لوگ ہی چیتے ہیں اور لوگ بود بوسی کو دے ہیں لیکن ایند میں یہ بتا ہے رات راتو راتو تببی چینج ہو جاتے ہیں یہ بہت 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 جاتا ہے کہ جی جیس نے آنا ہوتا ہے اور کون آ جاتا ہے تو یہ کچھ ہمیں سمجھ نہیں جاتا کہ کیا چلاتا ہے یہ سیاست ہے بلکل بہت بہت چیز ہے ہمارے ساتھ سب سے بڑا پاکستان میں جو عوام ہے اس کو سیاسی شعور نہیں ہے ابھی تک ہم بڑے ڈیفرنٹ پارٹس میں بڑی پالیسی کے ساتھ کسی کو پیپلز پارٹی کسی کو جماع اسلامی اور اس کے بعد جو بجگیا ہے ان کو مذہبی کہتے ہیں اس کے اندر اتنا باٹ دیا ہے کہ ہم اپنے اپنے ڈبوں میں بند ہو گئے اور ہماری اپنی سیلیکشن ہی نہیں ہے اور ہم پستے جا رہے ہیں اور اتنا نہیں ہے درد کے آواز اٹھا سکے ہیں چینی مہنگا پیٹرول مہنگا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اور ہم نے کیا چھوڑ دیا کہ ہماری سیاسی پارٹی جس سیاسی پارٹی سے ہم تالو رکھتے ہیں یہی ہماری آواز اٹھائے گی اور ابھی جو چل رہا ہے اسلامباد میں جو حالات ہوئے جو مسئلہ مسائل ہوئے آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہیں ایک عام انسان اپنا ایک عام انسان کی کیا اس کے بارے میرائے ہو سکتی ہے کہ جلاؤ گھراؤ اپنی لوگوں کو نقصان پہنچانا اپنی جگہوں کو جلانا اپنی گاڑیوں کو نقصان پہنچانا اس میں عام لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے جن کے نام پہ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی کہتے ہیں اس قسم کا درس ہی نہیں دیا کہ یہ سب کچھ کیا جائے اور ان کا نام لے کے جلاؤ گھراؤ کرنا اب مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی مار رہا ہے چاہے وہ پولیس بھی کر رہے ہیں وہ وہ مگر کہتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس اتجاج کے بہت سارے راستے ہیں ہم پر امن اتجاج کر سکتے ہیں اپنے اتجاج کو ریکارڈ کر سکتے ہیں دنیا میں لوگ اتجاج کرتے ہیں اور کئی وائلنس نہیں ہوتا اور اپنے اتجاج سے اپنی پاور سے جو اپنی بات کو منمال لیتے ہیں سٹریٹ پاور شو کر کے کوئی اچھا جو املاک ٹوڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی وہ بھی ہماری ٹیکسوں کے پیسوں سے ہوتی ہے کسی غریب آدمی کسی بڑے آدمی کوئی کروزر دو کروڑ کے نہیں جلتی یا غریب آدمی کی موٹسیکل جلتی ہے کسی غریب کا رکشہ جلتا ہے جو بیچارہ پتہ نے قسطوں پر لے کے اپنے چار پانچ بچوں کا پیڑ پال رہا ہوتا ہے جب اس کا رکشہ جل جائے گا تو وہ بچارہ کیا کرے گا تو وہ تکر ایسی ہی بات ہے جی تو پر سبی کو برا بھلا بولے گا تو یہ ساری چیزیں بڑی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا مطلب اس پہ لگا اس کو احتجاج کرنا ہے تو پہلے اپنی گاڑی جلائے اس کو اس کے بعد پر وہ دوسر اس طرح کی ایک پوسٹ تھی بڑی اچھی مطلب کیا چیز کیا پوسٹ تھی مطلب اگر کسی کو اس پہ احتجاج کرنا ہے اپنی محبت کا اذار کرنا ہے تو اب سے پہلے وہ اپنی موٹر سائے کے لیے گاڑی جو اس کے بعد وہ جلائے کے رسی جلائے رسی جلائے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی آپ کسی بات کو آگے کرتے ہوئے تو وہ گاڑی کے اندر ڈرائیور موجود تھا وہ گاڑی ریوارس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو پیچھے سے دنڈے مانے جا رہے تھے اس گاڑی کے شیشے توڑے جا رہے تھے تو گلشن میں جب گاڑی میں نے اوپر سے ڈرس سے نیچے ٹرن کیا تو پورا نیچے بند کیا ہوا تھا اور مجھے وہاں لوگ کھڑے تھے پیچھے بائی کے جاری تھے انہوں نے شاہرہ کی گاڑی بیک کرے تو پیچھے جگہ نہیں تھے میں نے گاڑی روک لیا ایک دم سے چار پانچ لڑکوں کا موب آیا اور انہوں نے رنڈہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا تو میں نے گاڑی سے اتر گیا فوراں بائے اور گاڑی بیک نہیں اتر گاڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کیا ہو گیا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے گاڑی آپ بیک لے کے جائیں میں نے کہا بھائی جن کے لیے آپ کر رہے ہوں ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا بھائی بس آپ گاڑی پیچھے کریں آپ جائیں ہوں تو پھر میں نے گاڑی ریورس کی اور شکرہ تھا اللہ تعالیٰ لگے کہ گاڑی بچ گی تو بلکل جی لوگ اپنی کمیٹیاں ڈالتے ہیں بیسیاں ڈالتے ہیں اس طرح پیسے جمع کرتے ہوں اور اپنی چیزوں کو بناتے ہیں جیسی چیز کے ساتھ چلتے ہیں آگے اور جاتے ہیں چھوٹے سبری کی طرف جاتے ہیں ہر واپس آتے ہیں جی جنب ہم واپس آ چکے ہیں اور آج ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جس پہ ہم ہے شاہین کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کیا کیا کام کر رہی ہیں ہم ہے شاہین کو چلانے والے امان صاحب ہیں میں ہوں ہمارے ساتھ سالیم صاحب ہیں ہمارے اور بہت بڑی ٹیم ہیں جس پہ کام کر رہی ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ جڑیں ہمارے ساتھ مل کے افطار میں لوگوں کا لوگوں کا افطار کروائیں اور لوگوں کی مدد کریں اور واقعی لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں یہ اس حالات میں ہم سب کو ایک دوسری کی ضرورت ہے اگر آپ کسی کو کچھ نائے بھی دے سکے تو چند اچھے الفاظ دے دیں ایک مسکراہت دے دیں آج کے دور میں وہ بھی بہت ضروری ہے آپ اپنے آس پڑوس کے آس پڑوس اپنے گرد نوا میں دیکھیں وہاں پہ لوگ ایسے ہوں گے وائٹ کالر جو کسی سے ذکر نہیں کر سکتے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مل جاتا ہے آپ سوچیں کہ جی میں ان کو لے جا کے دوں گا کہ برا نہ مان لیں تو طریقے کار ہے گھر پہ کوئی اچھی چیز بنائیں ٹرے میں رکھ کر کے ان کو لے جا کے رمضان کا توفہ دے دیں کہ رمضان میں لوگ ایک دوسرے کے گھر کھانے بھیجتے ہیں افطاری بھیجتے ہیں اس طرح کر کے مدد کریں کہ ان کو کہتے ہیں فیل بھی نہ ہو اور آپ کی جو نیکی ہے وہ آپ کی نیکی ہو جائے اور ویسے بھی یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اپنے بہن بھائیوں کا حق ہے جو آپ کے کم حیثیت ہیں پھر اس کے بعد آپ کے گھر کے نوکر ہیں آپ کے پڑوسی ہیں اس کے بعد آپ دور جا کر دیکھیں تو یہ وہ بہت چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں ایک چیز کے بڑے خراب میں اپنے گھر میں بھی میں نے کہا میرے گھر میں راشن ابھی بٹنے کے لئے جب آیا تو جب ہمارے گھر میں کھانا بناتی ہیں انہوں نے بولا کہ بھائی راشن ایک دے دیے گا تو میں نے ان سے بولا کہ آپ شہلی کتنی آپ کو ملتی ہے تو خاموش ہو گئی وہ پھر میں نے کہا آپ یہاں بھی ہیں دو جگہ اور بھی کمانتی ہیں تو ماشاءاللہ پچاس ہزار روپے ان کر رہی ہیں تو آپ کا تو حقی نہیں بنتا یہ راشن لینے کا ٹھیک ہے ہمارے ایک چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ ہم نا ماسیوں کو راشن دے کے زکاة دے کے حیرات دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہو گئے مگر ایسا نہیں ہے صحیح جگہ ڈیلیور کرنا صحیح لوگوں تک پہچانا تب جا کے اس کا ثواب ہے ذمہ داری کے بوجھ اتارنے والی بات نہیں کریں اس کا انٹرسٹ لے کے اور واقعی صحیح لوگوں کے پاس جا کے ان کو ڈھونے نکالیں تھوڑی سی محنت کریں ان کو ڈھونے نہیں ہے آپ کو نہیں مل سکتا تو بہت سار اداریں ہیں ہماری بھی انجوے ہے ہمیشہ ان فانڈیشن بھی ہے اس کے علاوہ بھی اداریں بہت سار ہیں جاننے والوں سے معلوم کر سکتے ہیں اور معلوم کر کے وہ صحیح مستحق لوگوں تک پہچائیں پہچائیں اور ساتھ ساتھ آیا ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں ناد ابھی آپ کو بتایا ہے ہمارے سلیم جانڈیو صاحب جائے ہیں بہت اچھی ناد پڑھتے ہیں اور رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ اور اس میں جب ان سے نا سنیں گے تو ماشاءاللہ کتنی برکت ہوگی انشاءاللہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نا آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جانے والی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جانے والی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھاناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی تھاناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کا گجیرہ سلاموں کی ڈالی انشاءاللہ جی آپ نے بہت اچھی نات پڑی اور اپنے امان صاحب نے بہت صحیح تاریخ کی آپ نے بہت شکریہ آپ کا اور اللہ تعالی آپ کو اور اس میں برکت دے کہ آپ اس کی ناتیں پوری پرسکے جی امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پرگیم پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار زندہ بار